اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آل محمد و بارک و سلم علیہ تمام سٹوڈنٹس کو جو میرا چینل واج کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ایک اگلی ویڈیو اور اگلی لیکچر کے ساتھ میں آپ کے فضلت میں حاضر ہوں انشاءاللہ آج ہم ایڈوانس اکاؤنٹنگ کا چپٹر کانٹریکٹ اکاؤنٹ کور کریں گے تو تھوڑا سمیں آج ہمارا انٹرڈکٹری لیکچر ہے اور یہ میں گائیڈ کرتا چلوں کہ یہ انٹرڈکشن انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ یہ ایک انٹرڈکٹری لیکچر آپ دیکھ لئے تو انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آپ کے سارے سوالات اس ایک انٹرڈکشن سے سالب ہو سکتے ہیں تو اب سٹارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کانٹریکٹ جب بھی ایک کانٹریکٹر کو کانٹریکٹ ملتا ہے تو ظاہری بات اس کو ایک تو نہیں ملتا بہت سے کانٹریکٹ مل رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر کانٹریکٹ کے لئے ایک سیپرٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ پریپیر کرتا ہے اس لئے ہم جب ایک کانٹریکٹ اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی ایک اکاؤنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس ادارے کے پورے تمام کانٹریکٹس کو وہ کور نہیں کر رہا کسی ایک کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے کانٹریکٹ اکاؤنٹ بنے گا کانٹریکٹ اکاؤنٹ کے ساتھ اس میں ورکن پروگرس اکاؤنٹ ہے بیلن شیٹ ہے اس طرح کی کچھ چیلہ چیزہ ایٹمز ہیں جو ہم ساتھ ساتھ اس سوال میں ڈسکس کریں گے اچھا اب اصل میں کون کون سی پارٹیز انوالو ہیں تو اس میں کانٹریکٹر ہے ایک کانٹریکٹی ہے جو اس کو کانٹریکٹ دیا جا رہا ہے اور اس طرح سے پھر بیلن شیٹ اور ورکن پروگرس اکاؤنٹ کے ساتھ یہ سوال ہم آگے دیکھے چلیں گے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹرڈکشن کے کس صریحے سے کانٹریکٹ اکاؤنٹ پریپیر کیا جاتا ہے تو اس کا جب پرفاروہ ہے کوشش کروں گا کہ میں ایک پرفاروہ میں آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سب کو کور کروں تو کانٹریکٹ اکاؤنٹ سٹارٹ میں ہم نے سب سے پہلے مٹیریل کی آئیٹمز لکھنی ہیں مٹیریلز میں ہمارے پاس کچھ اوپننگ بیلنس ہوگا اوپننگ بیلنس مٹیریل کا بعض اقت اوپننگ بیلنس آپ لکھیں نہ لکھیں سمپل خالی لفظ مٹیریل بھی آجائے تو یہی کافی ہوگا آپ مٹیریل لکھ سکتے ہیں یہ اماؤنٹ آجائے گی اسی طریقے سے جو مٹیریل ڈائریکٹلی پرچیز کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ آ سکتا ہے سپلائیڈ ٹو سٹورز جو مٹیریل سٹور کو بھیجا جا رہا ہے وہ ڈیبٹ ہوگا اور جو مٹیریل ایشو تو سائٹ کیا جا رہا ہے اصل میں کوئی سٹورنٹس یہاں پہ پزل ہو جاتے ہیں بعض اوقات ایشو تو سائٹ کے لفظ سے کہ جو سائٹ پر بھیجنے سے مراد ہے کہ کانٹریکٹ کو سامان اشیاں مٹیریل ایشو کیا جا رہا ہے اٹ مینز وہ کانٹریکٹ کو لگ رہا ہے تو جو چیزیں کانٹریکٹ کو ایشو کی جائیں گی وہ ڈیبٹ ہوگی اور بعض اوقات مٹیریل ایڈ سائٹ بچ جاتا ہے وہ کلوزنگ ہے جو بچ جائے گا تو ہم کریڈٹ سائٹ پہ شو کریں گے تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ جب مٹیریل ایشو کیا جا رہا ہے اٹ میز بھیجوایا جا رہا ہے تو یہ ڈیبٹ ہوگا اسی طرح سے جو اخراجات ہیں لائک لیبر ہو گیا سپرویجن کاسٹ ہو گئی ہمارے ہر طرح کے اوور ہیڈز ہو گئے جرنل ایکسپنسز ہو گئے یہ سارے کے سارے ڈیبٹ ہوتے جائے ہیں اسی طریقے سے پلانٹ کا اوپننگ بیلنس اور بعض اوقات ہم اس کی جگہ پہ اور کر کے میں لگ دوں کہ ڈیپریسیشن آن پلانٹ اکثر اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے پاس دو اپروچز ہیں پہلی اپروچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس پلانٹ ہے اور آپ اس کو اوپننگ ایسٹ کے طور پر ڈیبٹ کر رہے ہیں فرض کریں ہمارے پاس ٹین تھاؤزنڈ روپیز کا پلانٹ موجود ہے آپ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں ٹین پرسنٹ اس کی ڈیپریسیشن ہے تو ایس پور رول ہمیں یہ پتا ہے جو فکسڈ ایسٹ ہے جو اگر اوپننگ میں شو ہو رہا ہے تو وہ کلوزنگ میں بھی ہوگا تو یہی ٹین تھاؤزنڈ ہم نے یہاں ایس ایک کریڈٹ میں کلوزنگ ویلنس شو کروانا ہے اور اس ٹین تھاؤزنڈ میں سے لیس کر دینی ہے ڈیپریسیشن اگر ڈیپریسیشن ہو یہ ضرور ہے ان کے سوال میں ڈیپریسیشن نہیں ہے تو جو فکسڈ ایسٹ کو اوپننگ بیلنس ہے یعنی کہ پلانٹ کا وہی کلوزنگ بیلنس دس ہزار شو کرنا پڑے گا ایک اپروچ تو یہ ہے کہ آپ پلانٹ کو اوپننگ بیلنس ڈیپیٹ کروائیں اور اسی کو کریڈٹ بھی شو کروائیں ڈیپریسیشن لیس کر کے جو دوسری اپروچ ہے جو کہ ہم زیادہ تر فالو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صرف ڈیپریسیشن کو بطور ایکسپنس ڈیپیٹ کروائیں یعنی کہ اس صورتحال میں نہ آپ اوپننگ پلانٹ لکھیں گے نہ کلوزنگ لکھیں گے صرف اس کی ڈیپریسیشن نکال کے آپ نے ڈیپیٹ کر دی رہی ہیں ان دونوں میں سے ٹریٹمنٹ کوئی ایک ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا لیکن یہ دونوں ٹریٹمنٹ اس صورت میں ہوں گے کہ ان کیس اگر پلانٹ کا کوئی ریٹنز نہ ہو پلانٹ کا کوئی ڈیمیج نہ ہو تو تب یہ آپ یہ اپروچ لگا سکتے ہیں کہ پلانٹ اوپننگ کلوزنگ نہ دیکھیں صرف ڈیپریسیشن شو کروائیں بس یہ خیال کریے گا اسی طریقے سے پلانٹ کا پروفٹ ہو جائے آن سیل آف پلانٹ یا پروفٹ ہو جائے آن سیل آف مٹیریل تو یہ سارے کے سارے ڈیبٹ ہوتے ہیں اچھا میں نے کوشش کی یہ کہ میکسیمم آئیٹمز میں یہاں پہ لکھ دوں جو آپ کی بک میں کور کرتے ہیں اب آتے ہیں کریڈٹ سائٹ پہ تو کریڈٹ سائٹ پہ سب سے پہلے ہمارا ورک ان پروگریس کا ہیڈ ہے اور اس ہیڈ میں سب سے پہلی آئیٹم ہے سب سے پہلے ہوں ورک سرٹی فائیڈ اور دوسری آئیٹم ہوگی ورک ان سرٹی فائیڈ اب تھوڑا سا میں بریف کر دوں کہ یہ ہوتے کیا ہیں کہ ورک سرٹی فائیڈ ہم اس اماؤنڈ کو کہیں گے کہ جب ہمارا کانٹریکٹر اپنا کام کر چکا ہوتا ہے تو کانٹریکٹر ہی جب آ کے دیکھتا ہے کہ کتنا کام مکمل ہوا اور جس کام کو وہ سرٹی فیکیشن دے جاتا ہے کہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ مکمل ہے تو اس کو ورک سرٹی فائیڈ کہتے ہیں اور جو ہنڈرڈ پرسنٹ سرٹی فائیڈ نہیں ہوتا تو اس کو ان سرٹی فائیڈ کہیں گے اب جو ورک سرٹی فائیڈ ہے اسی کے اگینس جو ہمارا کانٹریکٹر ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کانٹریکٹر پیسے کہ جی ہمیں پیسے دیں تو عمومن جو ایک ریشو پائی جاتی ہے وہ ایٹی ٹوینٹی ریٹینشن کی ریشو پائی جاتی ہے کہ جب ہم ان کے پیمنٹ کرتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ اماؤنٹ پی نہیں کرتے وہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر یہ کانٹریکٹر جو ہے نا پھر یہ کسی اور کانٹریکٹ پہ انگیج ہو جاتے ہیں تو اس کانٹریکٹ پہ ہم بڑا سفر کرتے ہیں تو وہ ایک ٹوینٹی پرسنٹ ریٹینشن اماؤنٹ ہوتی ہے کبھی ٹین پرسنٹ ہو جاتی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ پی نہیں کروگے آپ ایٹی پرسنٹ کر دیتے ہو نائنٹی پرسنٹ کر دیتے ہو تو وہ کیش ریسیوڈ کے زمدے میں آ جائے گا ہمیشہ ہنڈرڈ پرسنٹ اماؤنٹ ہوتی ہے اسی طریقے سے سیل آف پلانٹ اور مٹیریل کے پلانٹ یا مٹیریل کا کوئی حصہ سیل ہوا ہو لاؤس آن سیل آف پلانٹ یا مٹیریل کے آپ کا کوئی مٹیریل تھا دس ہزار کا وہ تین ہزار کا بگ گیا تو سیون تھاوزنڈ کا لاؤس ہو گیا تو وہ بھی یہاں پہ آ رہا ہے اسی طریقے سے ڈیمیج آف پلانٹ یا مٹیریل کے دونوں میں سے کوئی حصہ ڈیمیج ہو چکا ہو اسی طرح ایب نارمل لاؤس پلانٹ یا مٹیریل کا اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ریلوے کے طور پر سامان بھیجوایا مٹیریل یا کوئی حصہ پلانٹ وغیرہ اور وہ راستے میں ڈیمیج ہوا یقینا ہمیں کچھ نہ کچھ کمپنسیشن جو ہے ریلوے کی طرف سے مل جائے گی تو جتنا مل گیا وہ تو چلو کیش ریسیوڈ ہو گیا لیکن جو حصہ لاؤس ہو گیا تو وہ ہمارا ایب نارمل لاؤس کے زمرے میں آتا ہے اسی طریقے سے پلانٹ یا مٹیریل کا کوئی حصہ اگر ریٹرن ہو جائے تو پھر یہ سارے کے سارے اماؤنٹ ہم اس کو کریڈٹ میں شو کروائیں گے اور لاس پہ جو ہمارا مٹیریل ایڈ سائٹ جو کلوزنگ رہ گیا وہ یہاں پہ آ جائے گا اور پلانٹ کلوزنگ جو پلانٹ کا کلوزنگ بیلنس ہے وہ ہم یہاں پہ شو کریں گے اچھا جو میں نے پلانٹ کی ایک آئٹم آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اگر آپ کے بس پلانٹ اوپننگ ہے تو وہ ہی آپ اوپننگ میں بھی لکھیں گے کلوزنگ میں لیکن دوسری اپروچ دوسری اپروچ کہ صرف ڈیپریسیشن ڈیبٹ کر دیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ ٹریٹمنٹ جو آپ لکھ رہے ہیں کہ ڈیپریسیشن ڈیبٹ کر دیں یہ اس صورت میں نہیں ہوگا جب پلانٹ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے پلانٹ کا کوئی حصہ ڈیٹرن ہو جائے اس کی وجہ کہ جب ٹوٹل پلانٹ ٹیم تھاؤوزنڈ ہے ڈیمیج ہو گیا ڈیو تھاؤوزنڈ ریٹرن ہو گیا تو پھر سیون تاوزنڈ کا تو ریمیننگ رہ گیا تو یہ پھر آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ پلانٹ کلوزنگ بیلنس تو یہ بچو کل آئیٹمز میں نے لکھ دیں گے میکسیمم اب آپ نے یہ والی سائیڈ کا ٹوٹل کیا جیسے ٹریڈنگ پروفیٹ اور لاؤس اگاؤن ہم بناتے ہیں آج ویسے ہی آپ کی یہ سائیڈ عمومن بڑی ہوگی اس میں سے آپ نے ڈیابیٹ سائیڈ پروفیٹ ایسٹی میٹڈ پروفیٹ کے ہم نے کوئی ایسٹی میٹ کروایا تھا اب ساتھ ہی آپ ایک چھوٹا سا ورکنگ میں آجائیں اور آپ یہ شو کروائیں کہ ہمارا جو ایسٹی میٹڈ پروفیٹ ہے جو آپ نے یہ نکالا ہوگا اس کی اماؤنٹ یہاں لکھ دیں اسی کے ساتھ آپ اس سے کریڈیٹڈ پروفیٹ نکالیں یہ کریڈیٹڈ پروفیٹ کیا ہے جتنا آپ کا ایسٹی میٹڈ پروفیٹ آیا آپ نے اس کا فکس ہے ٹو تھرڈ ہی لینا ہے ملٹیپلائے آپ نے ہمیشہ ٹو اور فری سے کرنا ہے پھر اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے کیش ریسیو سے یہ ساری ایٹم آپ کو کوئیسٹنز میں گیون ہوں گی اور ڈیوائیڈ کر دینا ہے ورک سرٹی فائیڈ کے اوپر دوبارہ کیا آپ کا یہ جو پروفیٹ نکلا ہے اسٹی میٹڈ آپ نے اس کا ٹو تھرڈ لیا ملٹیپلائے کیش ریسیو ڈیوائیڈل بائی ورک سرٹی فائیڈ اب جو اماؤنٹ آئی یہ اب آپ نے یہاں سے اس ایم بیلس کو پہلے براڈ ڈاؤن کیا اور یہ جو اماؤنٹ آئی اس کو آپ نے یہاں پہ شو کروا دیا ڈیویٹ سائٹ پہ پروفیٹ این لاؤس اکاونٹ کے نام سے یہ پروفیٹ این لاؤس اکاونٹ جو بک میں آپ آنسرز ٹیلی کرتے ہیں کہ کون سے جواب درست ہے وہ اکثر اسی کا جواب ہوتا ہے جو آپ نے آنسرز ٹیلی کرتے ہیں اچھا اب آپ نے اس کا ٹوٹل کیا اس ٹوٹل میں سے اس پروفیٹ این لاؤس کو لیس کیا تو یہ جو بیلنس بچ گئے اس کو ہم نام دے رہے ہیں پروفیٹ سی ایف پی یہ اب آگے اسعمال کیا جائے گا پچھو یہ ہے کونٹریکٹ مکمل اکاونٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ابھی بارے تھوڑا سا بڑا اس کے آگے کچھ اکاونٹ رہ گئے ہیں وہ بھی میں ابھی ساتھ ساتھ آپ کو کروا رہا ہوں تو یہ بڑا ہی اہم لیکچر ہے تو جن سٹوڈنس نے یہ نوٹ کر لیا تو آگے انشاءاللہ میں آپ کو اس کو اب ریس کر کے دوسرا اکاونٹ جو اس کے آگے بننا ہے کیونکہ میں ایک ہی لیکچر میں پوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی تمام جو پرابلمز ہیں ان کا سلوشن ایک ہی میں کور ہو جائے تاکہ آپ کی ایک انٹرڈکشن جو لیکچر ہے یہ دیکھنے تو آپ کی تمام سوالات جو ہیں بڑی آسانی سے اچھا اس کے بعد اگر آپ سے کہا جائے کہ work in progress اکثر وہ مانگ لیتا ہے کہ اس کا اکاونٹ بنائے تو اس کے لیے اکاونٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کا جتنا work certified ہے آپ نے debit کیا work uncertified ہے آپ اس کو بھی debit کیا اور جو ہمارے پاس profit cf جو contract اکاونٹ بنا کے ہم نے سب سے end پہ جو نکالا تھا profit cf آپ نے اس کو less کیا اور یہاں سے آپ نے اس کا balance کر دیا تو یہ جو amount balance بچے گا بسیکلی یہ ہمارا work in progress ہوگا ان کیس وہ آپ سے اگر سوال میں ڈیمانڈ کریں گے contracting اکاونٹ بنائے تو contracting اکاونٹ بہت سیمپل ہے آپ کا جتنا بھی cash received ہو رہا ہے آپ اس کو credit show کر رہا ہے اور اسی کا balance کر رہا ہے تو یہ balance ہمارا contracting اکاونٹ ہو جائے گا یعنی کہ بہت سیمپل ویسے work in progress ہم فائنڈ کر رہے ہیں بہت ایزی ویسے ہم contract اکاونٹ بھی بنا پائیں گے ان کیس اگر سوال میں اس میں ایک items اور مس ہو جاتی ہے وہ balance sheet اکثر وہ مانگ لیتا ہے balance sheet ہم نے کیسے بنائے گا اسے جی balance sheet بنانے کے لیے آپ نے اس کی جو پر فارما ہے وہ بنایا یہ ہاں پہ ہمارے assets آگے اور یہ ہماری liabilities آگے جو outstanding wages وغیرہ ہماری accrued رہ گئی ہیں closing وہ یہاں پہ آگئیں profit and loss account وہ جو فارملے کے طرح ہم نے find کیا تھا two by three جس کو credited profit میں نے کہا تھا وہ یہاں پہ آئے گا inner میں کیونکہ اگر اس میں سے کوئی حصہ loss loss یا damage اگر ہوا تو آپ less کر کے اس کو آگے لے جائیں اور ان کیس اگر loss اور damage نہیں ہے تو یہی profit and loss account آگے transfer ہو جائے گا asset sites بھی ہمارا جو closing material رہ گیا ہے وہ آئے گا اسی طریقے سے ہمارا کوئی plant وغیرہ closing رہ گیا تو وہ رہ گیا پھر work in progress وہ جو آپ نے ابھی میں نے اس سے پہلے account آپ کو بنمایا تھا تو اس کا جو بھی balance آیا work in progress اور اس میں سے ہم less کریں گے cash receive تو یہ less کر کے جو amount byس کی وہ ہم آگے لے جائیں گے اور اس balance sheet کا کوئی total نہیں ہوتا جسے میں نے جب یہ lecture شروع کیا تھا اس وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ کیونکہ بہت سے contract ایک party کو ملے ہوتے ہیں تو ہم particular تمام کا نہیں ہم کسی ایک contract account کا یہ ساری calculations کر رہے ہیں تو لہٰذا ہمیں نہیں بتا کہ یہ کس طریقے سے مکمل ہوگا تو ہوتا ہی ہے کہ جب یہ اپنے compile کر کے journal profit loss اور balance sheet بناتے ہیں تو اس میں مکمل کیا جاتا ہے پوری balance sheet آتی ہے لہٰذا یہاں پہ آپ نے اتنی سے items کر کے اس کو short کر دینا ہے اور جو امید کرتا ہوں کہ lecture introduction بڑی اہمیت کا حامل تمام students کے لئے بی کام بی بی اے سی اے ایم بی اے جن جن classes کے اندر contract account پڑھا جاتا ہے تو اس کو یقیناً آپ کے لئے بہت زیادہ informative ہوگا اور آپ اس کو ضرور prepare کریں کیونکہ اس ایک lecture کو سمجھنے کے بعد you will be able to solve all your problems انشاءاللہ تو اگر آپ کو میرے lectures پسند آ رہے ہیں ضرور میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آئند آنے والی ویڈیوز کا notification پر آپ کو ملتا ہے اگلی ویڈیوز تک کے لئے اللہ حافظ